سلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت بارلی فاپریز کا یوٹیوب چینل آہ میں پارکیسٹی لاہور کے والے سے آپ کے پاس جائے وہ اپلیوٹس لے کے آتا رہتا ہوں انویسمنٹ کے لیے کون سی بہتر جگہ ہے رہائش رکھنا چاہتے ہیں آپ کے بجٹ کے اندر کون سا ایسا لوگ ہے کون سا ایسا ایلیا جہاں پہ آپ کی رہائش ہے وہ آپ رکھ سکتے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہے کنیلیسی سے آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اس چینل کو آج میں سبسکرائب کریں آہ و پارکیو سٹی لاہور کے اندر اپنی انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں وہ وہ اس پاکستانی زیادہ تر ہم نے دیکھا ہے جو کہ باہر بیٹھ کے اپنی جو ہے وہ اپنے اپنے روزی کمارے ہوتے ہیں تو وہ سالسال کوشش ہوتی ہے کہ اپنی سیونگ کے لیے پاکستان کے اندر کوئی ایسی ہوجن سوسائٹی ہو جہاں پہ وہ اپنی انویسمنٹ کریں اور جہاں پہ ان کو ریٹنج ہے وہ بہتر بے سکتے ہیں سو آج میں پارکیو سٹی لاہور ایک ایسی سوسائٹی ہے جو کہ تقریباً اس میں اٹھارا بلوکس ہیں اور ہر بلوک اندر تقریباً دو سے تینہ زار گھر بنے ہوئے اور میکسیمم مگر جو بلوک سب سے بڑا ہے وہ پانس ہزار بلوکس کا جو ہے وہ بلوک ہے سو اس سوسائٹی کی جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیشہ آپ کسی سے بھی پوچھیں تو پارکیو سٹی جانی جاتی ہے صرف اپنی لوکیشن کی وجہ سے ٹھیک ہے چاہے پارکیو سٹی اسلام آباد ہے چاہے پارکیو سٹی لاہور ہے تو میں اس وقت جو ویڈ ہوڑی سٹی اس کی لوکیشن اگر آپ اپنی ہی دیکھیں تو آپ کی سوسائٹی کے بلکل آبازہ سایٹ پر جو ہے وہ کنال روڈ کی ساتھ جوuria اسی کی ساتھ ہی تو سوسائٹی کے گیٹ کے سامنے ملتان ملتان اور ملتان روڈ کے ساتھ ملتان روڈ شب کرنے جو ہے وہ لی ایچے فیل ای ای می کے جو اور اگر آپ لیفت سائٹ پر جاتے ہیں تو آپ کو جے تقریباً دائی میکسیم تقریباً تین کلیمیٹر کے ٹریول کرے تو آپ کو جو ذائے وہ ٹھوکر نیاز بیگ ملتا ہے ٹھوکر نیاز یہ جیسے آپ لیپٹ ہوتے ہیں تو قریباً چھے سے ساتھ کلومیٹر کے ٹریول بے آپ کو موٹر بے ملتی ہے اور جو ٹھوکر ہے لوگر کے جو انٹرس پوائنٹ ہے اس کے ساتھ یہاں کے کنال روڈ ہے اور ساتھ یہاں کے پھر آپ کا جوہر ران اور امپوریم بغیرہ یہ سارا آپ اس کو ایکسس کرتے ہیں تقریباً یہاں سے امپوریم اللہ جو کہہ مشہور ہے تو یہاں سے سوسائٹی سے یا جس جگہ میں بیٹھا ہوں اپنے آفیس میں یہاں سے اگر میں نکلوں اور اگر امپوریم کے لیے جاؤں تو تقریباً یہاں پہ میرے خیال سے میکسیم مجھل دا سے پندرہ ملٹ لگیں گے اس سے زیادہ کا ٹائم مجھے جاؤں امپوریم تک مہنچنے میں نہیں لگتا سو بہت اچھی location ہے سوسائٹی کی اور اب سوسائٹی کی میں جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ اٹھارہ لوگ سے ہیں بڑی بڑی یہاں پہ جو ہے وہ میکسیم تقریباً جو ہے وہ آہ اس سوسائٹی کے اندر جہاں وہ گھر بنے ہوئے تقریباً میں اگر آپ لوگوں سے ڈسکس کروں تو اس سوسائٹی میں تقریباً کوئی سات سے آٹھ ہزار جہاں وہ اس وقت گھر بنے ہوئے ٹھیک ہے آہ پچھلے تین سے چار مینے میں تین سے چار سال کے اندر سوسائٹی نے بہت زیادہ گروہد کی ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ سوسائٹی اینڈ یوزر کی سوسائٹی ہے بہت سارے ایسی ہماری لوگ جو ہے وہ آہ انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں یہ لاہور میں ڈیفرن سیکٹس کے اندر جہاں ڈیفرن سوسائٹیز میں انویسمنٹ کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیشہ انویسمنٹ کے آہ جو زیادہ بہتر رہتی ہے وہ ادھر رہتی جہاں پہ انویسر جاتا ہو اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انویسر کسی سوسائٹی میں آجاتا ہے تو اس سے پھر جو ہے وہ ہاں کے جو ریٹس ہیں وہ دے بے ڈیڈے بے ڈیڈے بے ڈیڈے بے ڈیڈے جو بڑھ رہے ہوتے ہیں اور پارکو سیٹی نہور کو یہی بہتر جو ان کے لئے اجر آہے کہ ابھی جو ہے وہ ایک پاپرٹیس کے اندر جو ایک ڈانفال چل رہے ہیں اور اس میں آپ کی جو آہ جو فائلیں ہیں چاہے وہ نہور سمارشٹی ہے یا کوئی بھی فائل ہے بیری اکی ہے وہ مائنس میں چل رہی ہے ایون پار کی اسی تھی نہور کی جو فائل ہے وہ بھی مائنس میں چل رہی ہے فائلیں دیکھیں مشاہ آہ جو چھوٹے لو بجٹ کا جو انویسٹر ہوتا ہے وہ اس میں اس کے اندر جو ہے وہ گصہ ہوتا ہے وہ فائل پر شیز کرتا ہے وہ تھوڑی سی ڈانگائیمنٹ ہوتی ہے اور یہ کسٹیں ہوتی ہیں یہاں پھر فائل جو ہوتی ہے وہ اینڈ یوزر والی ہوتی ہے جس نے دو سال کے پلان کے اوپر فائل لی ہے اور اس کا پلان ہے کہ میں دو سے ڈائی سال بعد یہاں پہ جا کے وہ اپنا گھر بناؤں گا مجھے بھی پلان مل جائے گا میں گھر بناؤں گا لیکن آہ اگر ہم آنگرون ڈیالیٹی کی بات کریں یا آنگرون پلان کی بات کریں تو پارکیو سٹی لاہور کو جس سب سے بہترین ہے جو یہ ہے ایک کو انڈ یوزر یہاں پہ ہے پھر یہاں پہ آنگرون پلان کے ویلیبیٹی جو ہے وہ ہر وقت ہے اور آنگرون پلان کے ڈیفرنٹ اس کی وجہ کیا ہے کہ انڈ یوزر آ رہا ہے اس ان حالاتوں کے اندر بھی جہا ہوا انڈ یوزر یہاں پہ آ رہا ہے جو انفلیشن اس وقت پاکستان میں جاتا چلی گئی ہے اکری مہنگائی ہو گئی ہے لیکن اس کے باوجود جس شخص نے گھر بنانا ہے وہ ضرور اس سوسائٹی میں آتا ہے وہ ریجٹ کرتا ہے پسند کرتا ہے پلوٹ لیتا ہے جس کے وجہ سے چیزیں جو وہ مائنس میں نہیں آتی ہیں سو یہ ایک انویسمنٹ کے پوائنٹ جن بلوکس کے اندر میکسیمم جو ہے وہ رائشیں آ چکی ہیں وہاں کے ریٹس بھی جو ہے وہ پیک پہ جا چکے ہیں تقریباً اسی پچاسی لاک روپیہ آپ کو وہاں بھی پانس پاس ملے ملے کے جو ہے وہ بلوٹ ملتے ہے تو اسی سے پچاسی لاک روپیہ کا اگر پانس ملے کے بلوٹ آپ کو مل رہے ہیں کسی جگہ میں یا کسی سوسائٹی کے کسی بلوک کے اندر تو وہ میرے خیال سے پانس ملہ کا انف ریٹ ہے یہ میکسیمم سمجھ لیں جو انویسٹر کے جو ریٹرن آن انویسمنٹ ہوتی ہے وہ جو سارا اس کا نکل چکا ہے جن لوگوں نے سال ڈیٹھ سال پہلے یہاں پہ اگر وہ ہی بلوٹ سہتر میں لیئے تھا اگر آج واسی کچھ ہیسے میں چلا گیا تو وہ انویسٹر نے دس سے پدھنا لاکر کے اس بلوٹ میں کمال ہی ہے اب آپ کو ان بلوکس کے اندر انویسمنٹ جو وہ نہیں کرنی چاہیے اگر آپ لوگوں نے انویسمنٹ کرنی ہے تو آپ جو پارکو سٹی نور کی سیکنڈ انٹرس آ رہی ہے جو کے ملتان روڈ پہ آ رہی ہے اب یہ انٹرس آئی نہیں ہے لیکن آ رہی ہے اور ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ چھے ساٹھ مہنے کے اندر جہاں وہ سوسائٹی آہ اس آہ انٹرس کو اپن کر دے گی اس کی بیسیک وجہ یہ ہے کہ انٹرس کی بلکل جو ہے وہ آہ دھانے تک جو ہے وہ آہ جن کی زمین ہے وہ اس لیے جو ہے وہ اس کو hold کیا ہی تک ہم سوسائٹی سے اس لینڈ کا اچھا جو ہے وہ آہ آچھے پیسے جو ہےçon وہ لے سکیں stereoty Ōnka وی ورائٹ بنتا ہے چونکہ ان کی زمین اس طرح کی ہے کہ جہاں سے سوسائٹی کے گئے interest ہوتی ہے اور سوسائٹی کے rates کو جہاں سے jump لگنا تو ان کا بھی کوشش ہے کہ ہم کوشش کر کے سوسائٹی سے کسی طرح یہاں سے جا وہ اچھے پیسے جاں وہ یہاں سے نکلوالے تو سوسائیٹی پہ ان کے ساتھ بارگننگ کر دی انشاءالہ امید اگر چھے سے آٹھ مہنے میں وہاں پہ جاؤں سوسائیٹی اس کے انٹرس کھول دے گی اب جو آپ کو انویسمنٹ کرنی چاہیے وہ بسیکلی یہی ہے کہ سیکنڈ انٹرس آلائی تیولی وورسز بلوک ہے یہ کریسٹل بلوک ہے یہ اس وقت ٹاپ آف دا لائن پیک پہ چل رہا ہے یہ بلوک انویسمنٹ یہاں پہ جو پلوڈ آیا تھا یہاں پہ ساٹھ لاکھا پلوڈ تھا آج سے تقریباً تین چار ساڑھے تین مہینے پہلے ابھی سوسائیٹی نے کرنٹ جہاں وہ پانچ لاکھ روپے یہاں پہ جو ریٹ ہے وہ بڑھا دیا یعنی کہ پینسٹھ لاکھ روپے سوسائیٹی نے اس ایریا کا جو ہے وہ ریٹ کر دیا ابھی ایکسپکٹ کیا جا رہا ہے کہ اگلے سے اگلے تین مہینے تک جب وہ سوسائیٹی اسی بلوک کا جو ریٹ ہے جو فردر یہاں پہ پلوڈ نکالے گی وہ تقریباً پچھتر لاکھ روپے سوری ستر لاکھ روپے سوسائیٹی یہاں کا ریٹ بھی نکال سکتی ہے تو یہ بڑی اچھی اپچنیٹی ہے جن لوگوں نے ساٹھ میں پلوڈ اٹھایا تھا آج وہ پینسٹھ میں دیکھ رہا ہے اور جو سوسائیٹی کا ریٹ ہے دیکھنیٹی پینسٹھ لاکھ کا پلوڈ ہے تو وہ پینسٹھ نہیں آیا تو یہ اس میں ایک چیز ہو رہا ہے آپ لوگوں کے لیے انویسٹر کے لیے یہ فائدہ ہے کہ یہاں پہ ٹرانسفر بالکل فری ہے ٹیکس بالکل فری ہے آپ نے کچھ بھی یہاں پہ نہیں کرنا صرف آپ نے اپنے بکنگ کروانی ہے پلوڈ کے جو اپن لکومیٹس اپنے پاس رکھ لینے ہیں اگر یہی پینسٹھ لاکھ والا پلوڈ ہے کہ تین مہینے بعد ستر لاکھ روپے کا ہو جاتا تو پانچ آپ لوگوں کے لیے فائدہ تو ضرور آپ لوگوں کو سسائیٹی کے وزٹ کریں جو سکرنگ پر نمبر آرہ مسئلہ راتہ کر سکتے ہیں چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ پارکیو سٹی نہور کے حوالے سے اب تک بھی ہمارے پلوڈ پلوڈ پہنچے رہیں بہت شکریہ اللہ حافظ